اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمام طلب علموں کو اس یونٹ تری میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ لیسن پسٹیئر کلاس کے یونٹ تری کا میرے خیال میں ترڈ لیسن ہے جو کہ انوان ہے ٹائٹل ہے لیسن کا گوڈ ٹیمبر جو کہ لکھا ہے ڈوگلس مولوچ نے گوڈ ٹیمبر ٹیمبر لکڑی کو کہتے ہیں اور اس رائٹر نے جس طرح دوسرے لیسنز میں دوسرے رائٹر نے ایک ٹائٹل دیا ہے لیسن کو اور اس ٹائٹل کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے جو کہ میں اکثر و بیشتر کلاس میں بیان کرتا بھی رہتا ہوں تو ان لیسنز میں سے یہ بھی ایک لیسن ہے جس کے ٹائٹل کی ایک سگنفیکنس ہے ایک اہمیت ہے ایک فلوسفی ہے ٹیمبر لکڑی کو کہتے ہیں گوڈ یعنی اچھا یا اچھی تو اس پویم میں جس کا ٹائٹل ہے پہلے میں ذرا اس کے کچھ سمری بیان کر دوں آپ کے خدمت میں وہ یہ ہے کہ لکڑی یا درخت کی تشبیح انسان سے دی ہے کہ یہ درخت بھی یا یہ انسان بھی ان کیا نیچر آپس میں ملتے جلتا ہے کس طرح ملتے جلتا ہے وہ تو ہم ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ وہ تفسیر اور تشریح بھی پڑھیں گے کہ جس طرح ہمارے سامنے ایک درخت ہے تو وہ درخت بہت چوٹی تھی یا ایک پودہ بہت چوٹا ہوتا تھا لیکن وہ ہمارے سامنے کئی حالات سے گزر کر سخت سردی سخت گرمی تیز توفانی بارشیں اور آندیوں سے نکل کر وہ ایک تاناور درخت جو ہمیں فائدہ دے رہے ہیں وہ اٹھ کڑا ہوا یعنی وہ نشن و ما پھایا علام اقبال بھی اسی صورت کو وہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری یعنی عمل ہر ایک چیز میں آپ کا جو عمل ہوتا ہے یہی عمل آپ کا جو کردار ہوتا ہے یا آپ پیسیج آف ٹائم اس سوسائیٹی میں جو رول ادا کر رہے ہیں یہی رول آپ کی زندگی اور آپ کی موت یا زندگی کے بعد جو زندگی لائف ہوتی ہے جس کو ہم محشر بولتے ہیں یا آخرت بولتے ہیں اخر اوی زندگی وہ یہی عمل اس کو جنتی بھی بناتی ہے اور دوزخی بھی بناتی ہے یہ خاکی اپنی فطرت میں یہ انسان چو ہے یہ فطرتاً نہ دوزخی ہے اور نہ جنتی ہے انسان اپنی عمل ہی سے اپنی سٹرگل ہی سے اپنے کوشش ہی سے وہ ایک معاشرے میں کردار ادا کرتا ہے اور اس کردار کی بلبوتے پر وہ ایک مقام حاصل کرتا ہے اور یہ مقام اتنی آسانی سے نہیں ملتا یہ جگہ یہ سوسائیٹی میں جب آپ ایک سپیس ایک مقام ایک پلیس آپ بناتے ہو تو آپ کچھ حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ آپ کھو بھی جاتے ہیں اور یہی انسان کی زندگی ہے کہ بہت سے سٹرگلز کے بعد جو آپ مقام حاصل کرتے ہیں اصل زندگی کا مزہ یہی ہوتا ہے جب آپ بہت سے ہارڈ شفت مشکلات کا سامنا کر لیتے ہیں جس طرح ایک درخت کر لیتا ہے تیسی طرح ایک انسان بھی جب ایک اعلیٰ عظیم المرتبہ بن جاتا ہے تو وہ بہت سے سٹرگلز کے بعد بہت سے مشکلات کے بعد وہ اس مقام تک پہنچتا ہے تو یہ اس ٹائٹل کا مقصد یہی ہے آئیے ہم ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں ایک ایک جملے کا مہنہ سماتھ فرمائیں وہ درخت جس کا مقابلہ اور ہمیشہ بارش کا اپنا حصہ بنتا رہا یعنی جو بارشیں ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ ان درختوں کی وجہ سے ہیں کیونکہ وہ رات کے وقت کونسی گیس خارش کرتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے اور دن کو کونسی گیس خارش کرتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے تو یہی گیسز مل کر پھر وہ بارش کا باعث بنتے ہیں یعنی بارش پیدا کرنے میں بھی ان درختوں کا ایک حصہ ہے ایک مقام ہے never became a forest king اور انہوں نے کبھی بھی forest کا جو بادشاہ ہے وہ بننے کی بھی کوشش نہیں کی یعنی وہ اپنے مقام پر کڑا ہو گیا وہ اپنے مقام پر کڑی ہو گئی اور انہوں نے کیا کر دیا اس سوسائیٹی میں اپنا رول ادا کرتا گیا اور یا کرتی گئی لیکن وہ بغیر کسی مقام حاصل کرنے کے لیے کہ میرا بھی ایک مقام بلکہ اپنا رول اپنی ڈیوٹی ادا کرتے رہیں never became a forest king but lived and died a scrubby thing لیکن ایک معمولی کمتر scrubby پست چیز جو زندہ تھی اور مر گئی but lived یعنی وہ زندہ رہیں and died a scrubby thing لیکن وہ مری بھی یعنی وہ کٹ بھی گئی وہ ختم بھی ہو گئی اور کسی کوئی احساس تک نہ دلایا کہ میرا اس مقام اس معاشرے میں مقام کیا تھا scrubby جو پست ہو وہ چیز جس کے کوئی مقام نہ ہو لیکن جب یہ درخت نہیں ہوتے ہیں تو تب ہمیں ان کے نہ ہونے کا احساس ہوتا ہے کہ یہ اصل میں scrubby thing نہیں تھے بلکہ enormous thing ایک عظیم خلقت تھی یہ درخت یعنی انسان کو بھی جس طرح مولا فرماتے ہیں مولا علیہ علیہ السلام کہ آپ اس دنیا میں رہیں تو لوگ آپ سے ملنے کے مشتاق رہیں آپ کا مقام ایسا ہو اور جب یہ دنیا سے چلے جائے تو آپ کی کمی محسوس کی جائیں لوگ آپ کی پیچھے روئیں نہ کی اس کا الٹ ہو اس بات کا الٹ نہ ہو جو جہد کرنا کوشش کرنا The man who never had to toil to gain and form his patch of soil patch ڈکڑا piece of land who never had to win his share of sun and sky and light and air never became a manly man but lived and died as he began manly man یعنی وہ شخص جو ہر قسم کی سختی کو برداشت کرتا ہے courage کے ساتھ اور اپنے ایک مقام پیدا کرتا manly man بولتے ہیں وہ انسان جس نے کبھی جد جہد نہیں کی The man who never had to toil وہ انسان جس نے کبھی جد جہد نہیں کی to gain and form his patch of soil کہ وہ اس زمین کے اپنے حصے کو حاصل کر کے اس میں کاشتکاری کرنے to gain and form his patch of soil یعنی وہ زمین جو اس پر وہ کاشت کریں کوئی چیز ہو گائیں who never had to win his share جس نے اپنا حصہ حاصل کرنے کیلئے کوشش ہی نہیں کی of sun and sky and light and air never became a manly man یعنی سورج آسمان روشنی اور ہوا کا حصہ یعنی انسان نے ایسا نہیں کیا درخت نہیں کیا ہے لیکن انسان نے ایسا نہیں یعنی انسان نے اپنا مقام کھو دیا ہے یعنی یہی چیزی جو ایک درخت تمام مشکلات میں کڑی ہو کر وہ اپنی وجود کو برقرار رکھتی ہے انسان نے ایسا نہیں کیا جب ہی جو ہی اس کی ابتدا ہوئی وہ زندہ رہا یعنی کھا تھا پیتا وہی قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ کاؤ پیو حضم کرو اور مر چاہو تو اس کی مثال زندہ لاش ہے بلکہ انسان طرح نہیں ہوتے بٹ لیوڈ یعنی وہ زندہ رہ اور مر گئی یعنی جو ہی انہوں نے زندگی کی ابتدا کی یعنی وہ رہ اور مر گیا یعنی بغیر ترکی بغیر جد جہد اس معاشرے کو کچھ دی بغیر بس مر گیا یعنی انسان یعنی یہی لوگ کیا ہے کل انعام جانور بھی کچھ کر کے جاتے ہیں اس دنیا سے جبکہ انسان اشرف المخلوقات ہے وہ اس طرح نہیں کہ اپنے زندگی کی ابتدا کرے رہے اور مر جائیں نہیں وہ کچھ کر کے جاتے ہیں گوڈ ٹیمبر دس ناٹ گرو ویت ایز اچھی امارت لکڑی آسانی سے نہیں اکتی یعنی نشونما نہیں پاتی دس ٹرانگر وینڈ دس ٹرانگر ٹریز وہ کیا ہے زیادہ تقطور ہوای زیادہ تقطور درخت بلکل وہ کہتے ہیں نا کہ وہ علام اقبال کی جتنی بھی مشکلات بڑی ہوتی ہے اتنے وہ آپ کو عظیم بناتے ہیں علام اقبال کیا فرماتے ہیں کہ بعد مخالف سے نگبرائی اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لئے یہ جو بعد مخالف ہیں یہ جو طوفان ہیں اندیا ہیں یہ آپ کو برباد کرنی کے لئے نہیں ہوتی بلکہ وہ اردو کا ایک محاورہ بھی ہے کہ سونا آگ میں تب کر کندن بن جاتا ہے یا اسی طرح آپ کے گروں میں جو اوزار ہیں وہ مشکلات سے گزر کر وہ ایک ڈیوائس بن گئے ہیں ایک چوٹا بچہ ایک جوان بچے میں یا جوان انسان میں وہ کس طرح چینج ہوتے ٹرانسفارم ہوتے بڑے مشکلات سے وہ ایک ماں کس طرح کردار ادا کرتی ہیں موسیقی فرد سکی دی گریتر لنث اور دور اسمان اور زیادہ لنبائی دور اسمان اور زیادہ لنبائی دی مور دی سرم دی مور دی سرم جتنہ زیادہ توفان اتنی زیادہ طاقت بی سن اد خول بی رین اد سن اد تری سن من گو تمبر گو سورج سردی بارش اور برف کی بدولت درختوں میں اور انسانوں میں اچھی خصوصیات لاتی یعنی یہی باد و باران بارش توفان اندیا گرمی سردی یہی انسان کو انسان تب بناتی ہے یہ ایوی نہیں بناتی جہاں جنگل زیادہ گنا ہوتا ہے یعنی گنجان ہوتا ہے تک ہوتا ہے تک جنگل جنگل ہوتا ہے وہاں پر دونوں کی سردار پائے جاتے ہیں سردار پائے جاتے ہیں اور وہ ستاروں سے مشورہ کرتے ہیں یعنی عظیم لوگ بلندر لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں ستاروں سے مشورہ کرتے ہیں پست لوگ پست لوگوں میں رہتے ہیں ان کے اراد پست ہوتے ہیں عظیم لوگوں کے صحبت بھی انسان اپنے صحبت سے پہچان جاتا ہے عظیم لوگ کبھی بھی پست لوگوں سے مشورہ نہیں لیتے عظیم لوگ ہمیشہ کے لیے ستاروں سے یعنی عظیم لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں جاتے ہیں کیا فرماتے ہیں جن کے ٹوٹے ہوئے شاخ زخموں سے برے ہوتے ہیں جن کے ٹوٹے ہوئے شاخ یاد رکھے تب تک تم عظیم نہیں بن سکتے جب تک زندگی کے سختیوں کے وہ زخم تمہاری جسم پر آ نہیں جاتے جب تک تم زخم نہیں ہوتے تب تک تم عظیم نہیں بن سکتے یہ law of nature ہے بہت سی توفانوں کے زخم اور نشانات اور زیادہ جدجہد کی داغ of many winds and much of strife strife لڑائیا جگڑے جدجہد سختیا strife this is the common law of life this is the law of nature آپ تب تک عظیم نہیں بن سکتے جب تک یہ مشکلات یہ سختیا موجود نہیں ہوتی اور انسان تب انسان کہلائی جاتا ہے آپ اشرف المخلوقات تب ہو جب تم ان مشکلات سے گزر کر ایک عظیم انسان بنو تو یہ تی 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 انشاءاللہ دوسری لیکچر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایکسرسائز میں ملوں گا تو تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نے احبان